اللہ اللہ رابطہ اللہ سے مضبوط رکھو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تمہاری طرف سے دنیا والوں کو جواب بھی دے دے گا اور تمہارا بدلہ بھی دے دے گا رابطہ مضبوط کا ایسا ہوگا نماز سے ہم نماز ایک ٹیم کی بھی پڑھنے رہے کہیں مولانا بڑے پڑے شان ہے گھر میں برکت نہیں آتی مولانا کماتے بہت پیسے کا پتہ نہیں چلتا مولانا ساری ہماری کمائی ڈاکٹروں پہ چلی جاتی ہے گھر سے کبھی بیماری نہیں نکلتی تو ڈاکٹروں سے تو اتنا رابطہ قریب ہے کبھی نمبر لگا کے دکھاتے ہو کبھی امرجنسی میں ڈارک دکھاتے ہو لیکن ایک بار اس سے بھی رابطہ کر لیا ہوتا ہے جو شفا دینے والا پر وقت دیگار ہے شفا ڈاکٹر کی دوا نہیں دیتی ہے شفا تو اللہ کا حکم دیتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو آدمی ایک سستی دوا سے اچھا ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو دہلی بھی چلا جائے جا شفا نہیں دکھروں کے رابطے میں تو بہت زیادہ رہتے ہیں اللہ کے رابطے میں پہلے رہو اور دکھر کے رابطے میں بعد میں رہو یہ بات ہے کہ نہیں میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی میں نے قرآن پڑھا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میری تقریر اب شروع ہو رہی ہے توجہ کرنا اللہ فرماتا غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنُ کامیاب تم ہو وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنُ مسلمانوں اللہ تم سے گرہ کامیاب تم ہو یا اللہ ہم کامیاب میں نے قرآن پڑھا کہ غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو ٹینشن نہ لو کامیاب تم تم میں سباب ہے تم میں سباب ہے تم یا اللہ ہم ہم کہاں سے کامیاب ہے مولا پوری دنیا ہمیں زلیل کر رہی ہے پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے مولا کوئی ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کرتا ہے مولا کوئی ہماری عزت پہ بار کرتا ہے مولا کوئی ہماری جان پہ بار کرتا ہے ہم کہاں عزت والے رہ گئے مولا ہم کہاں کامیاب ہے کبھی ہمیں امریکہ مارتا ہے کبھی ہمیں بریٹین مارتا ہے کبھی ہمیں اسرائیل مارتا ہے کبھی ہمیں چائے نہ مارتا ہے مولا کبھی ہم افغانستان میں مارے جاتے ہیں کبھی عراق میں مارے جاتے ہیں کبھی سیریا میں مارے جاتے ہیں کبھی برما میں مارے جاتے ہیں قرآن کہہ رہا کامیاب تم مولا ہم کہاں کامیاب ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں رہی دولت ہمارے پاس نہیں رہی حکومت بھی دوسروں پہ چلی گئی ہماری جھولی اور دامن میں اگر کچھ رہا تو زلط کے داغ رہ گئے مولاین زلط کے داغ کو لے کر کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں جواب ملا گلفام پورا قرآن پڑھ تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی بے شک قرآن سچا ہے بے شک قرآن حق ہے قرآن کا ایک زبر یا زیر ایک نکتہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا کامیاب تم ہو غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو کامیاب تم ہو ہم نے کہا کاب قرآن نے کہا انہیں قلت مومنین شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل بن جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کامیاب جب ہو کہ جب آپ مومنیں کامل بنے اگر مومنیں کامل نہ بنے تو پھر کامیاب نہیں میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی اب توجہ کرنا میں نے بیز اور رنگت جو کرنا تھی جو نیو ڈالنا تھی وہ دا میری تقریر کا عنوان رہے گا کامیاب ہم ہے لیکن کب ہیں جب مومنیں کامل بن جاؤ کب ہیں مومنیں کامل بن جاؤ اچھا مومنیں کامل کب بننگل بات یہ بھی تو سوال ہے نا کبھی آپ مولانا صاحب آپ یہ کریں کہ کامیاب وہ ہیں جو مومنیں کامل بن جائیں توجہ ہے آج ہم جو زلیل ہیں رسوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومنیں کامل نہیں بن پائے اگر مومنیں کامل بنتے تو قرآن سچا ہے پھر ہم ہی کامیاب تھے مگر آج ہم فیل ہیں آج ہم فیل آف ہیں آج پھری دنیا میں ہم جو ہے پس ماندہ ہیں آج پھری دنیا میں ہم پیچھے ہیں کبے ہیں لچے ہیں کچھ لے جارے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کل تو مومنیں ان پر عمل لئیے مومنیں کامل لئیے مومنیں کامل تو بن جاؤ کامیابی کا تاج مولا دے دے گا اومنیں کامل تم بن جاؤ کامیابی کی ٹینشن تم مت لینا کامیابی کی ٹینشن کامیابی کی زمانت تمہیں اللہ دے رہا ہے اے رتنپور کے خیور مسلمانوں کان کھول کے سنو آپ چاہتے ہو ہم کامیاب ہو جائے دنیا کا ہر سیدھے سے سیدھا آدمی چاہتا کامیاب ہو جائے کوئی کہتا بزنس کر کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے پیسے کما کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے مکان بنا کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے پلات خرید کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے الیکشن لڑ کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے نیتا بن کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے دنیا دار بن کے کامیاب ہو جاؤ کوئی کہتا ہے مالدار بن کے کامیاب ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم نہ دنیا دار بن کے کامیابی ہے نہ مالدار بن کے کامیابی ہے قرآن کہتا ہوئے مومنیں کامل بن جاؤ اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا اللہ 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 زندہ بات زندہ بات 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 چیز وہ میں کامل بن جاؤ آگے سے لے کے پیچھے تک میری بہنیں بھی سننیں میری تقریر کو ذرا بہت غور سے سنیں بہت اہم گفتگو میں آپ سے کرنے لگا ہوں یار ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا کامیاب ہو جاؤں بھائیو چاہتا نہیں چاہتا میں ایسے کامیابی کے نسخے دیکھے جا رہا ہوں گارنٹی پوری دنیا کا کوئی آدمی میری بات کو فیل کر دے میرا سر قلم کر دو قرآن کہتا قرآن جھوٹا نہیں قرآن کہتا کامیاب تم ہو شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل بن جاؤ ہم کامیاب نہیں تو خطہ قرآن کی نہیں خطہ ہماری ہے ہم مومنیں کامل نہیں توجہ ہے بھائیو ہم مومنیں کامل نہیں ہیں اگر مومنیں کامل بنے ہوتے تو رب کی قسم کامیاب ہمیں ہوتے یار کامیابی تعداد سے ہے پیسے سے مال سے نہیں ملتی ہے کامیابی اللہ کے فضل سے ملتی ہے بے شب بے شب اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا جی یہ تو بتا دیجئے آپ نے یہ تو بتا دیا کامیاب وہ لوگ ہیں جو مومنیں کامل ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان کی سواری پر سوار ہونا پڑے گا یہ بات کیلئے کٹ ہو گئی یہ بات ذہنوں میں آگئی یہ بات سمجھ میں آگئی بینا مومنیں کامل بنے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہمیں ذلک کے داگ تو مل سکتے ہیں مگر کامیابی کے تاج نہیں مل سکتے اگر کامیابی کے تاج چاہتے ہو تو آپ کو گناہ والی زندگی چھوڑ کر یہ حرام کاری والی زندگی چھوڑ کر فسق و فجور والی زندگی چھوڑ کر گناہوں کا راستہ چھوڑ کر آپ کو ایمان والا راستہ پھکڑنا ہوگا مولانا آہ آہ اب یہ تو بتا دو پتا تو چل گیا مومنیں کامل کامیاب ہوتا مگر مومنیں کامل بندہ کب بنتا بات بھائی یہ کہنی ہے مومنیں کب بننے گی یہ بھی تو سوال ہے کہنی ہے تو نبی فرماتے ہیں آمینہ کے لعال فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں مومنیں کامل تم جب تک نہیں بن سکتے جب تک سب سے بڑھ کے مجھ محمد سے محبت نہ کر بیٹھ یہ بھی حدیث ہے وہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث سے صحیح ہے اور وہ قرآن مکمل صحیح ہے پیشہ پیشہ سواجہو ہے بھائیوں کامیاب کون لوگ ہے بولو بولو کون ہے گردن ہلانے سے کام نہیں جلے گا کامیاب کون ہے مومنین یار ایمان والے قرآن کہہ رہا ہے نا انکم تو مومنین مومنیں کامل بنو تو کامیاب ہو کامیاب کون ہے ایمان والے زور سے بولو کامیاب کون ہے اور ایمان والے کون ہے جو سب سے بڑھ کے محمد عربی سے محبت کر بیٹھے بے شکر بے شکر جو سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ اولاد مال بتا دنیا داری مال داری سب سے بڑھ کے آمینہ کے لال کو چاہنے لگیں وہی مومنیں کامل ہیں بے شکر بے شکر بے شکر بے شکر